ہلو گائیز تو کیسے ہیں آپ آئی ہوپ سب بڑھیاں ہوں گے آج کا ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے ان بندوں کے لیے جنہیں اس ٹرک کے بارے میں پتانی ہیں کیونکہ اس ٹرک کے بعد کچھ بندے ایسے ہیں جن کے لیے سمجھو کہ کسٹم بہت ہی آسانی سے مطلب مل جائے گا ہونے تو جیسے کہ ہم سب بھائی جانتے ہیں کہ فرائیڈے کے دن ہمیں کسٹم ملتا ہے تو اس کے لیے ہم لوگ زیادہ تر بندہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ پورا ویک ویٹ کرتے کہ چلو یار فرائیڈے کے دن ہم لوگ کا گیمپلے ہوگا نیک سیٹرڈے کو ہم لوگ کو کسٹم ملے گا بٹ یار کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کا جو گلد کا پوائنٹ بنانا پڑتا ہے ایٹین ہنڈرڈ پوائنٹ کو بننے ہی پاتا جس وجہ سے ہم لوگ کو یار کسٹم ملنے ہی پاتا اور کسٹم کا ہر گلد کا ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہر اسے کسٹم ملے کیونکہ ابھی گیمپلے سے زیادہ کریس کسٹم کا ہے اور ہم لوگ آپس میں کسٹم کھیلتے بھی ہیں تو کسٹم کے لیے تو پہلا چیز بھائی ہم لوگ کو کسٹم کے لیے ہمارا جو جس گلد سے ہم لوگ بلاؤنگ کرتے ہیں اس گلد میں جتنے سارے ممبر ہیں ان سب کو آل ٹوگیدر فرائیڈے کے دن گیمپلے کرنا پڑتا ہے اور گلد کا جو پوائنٹ ہوتا ہے اسے ایٹین ہنڈیڈ ٹک مطلب پہنچانا پڑتا ہے تب ہمیں نیکس ٹے ایک کسٹم کارڈ ملتا ہے بٹ ایک گیم کے بعد ہمیں صرف نائن پوائنٹ ملتا ہے اور ایک بندے کے اندر مطلب اتنا ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ایک بندہ پورا کا پورا گیم مطلب کھیل کھیل کے ایک مطلب گلد کا جو پوائنٹ ہے اس کو ایٹین ہنڈیڈ ٹک پہنچا دیں اور ایسا بھی نہیں فرائیڈے کے دن ہر کسی کو گیم کھیلنے کا مطلب وقت ملے ایسا تو نہیں ہوتا ہر کسی کو کبھی کبھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں مطلب میں ہی بتنے بارے میں بتا رہا ہوں کبھی کبھی میں خود اتنا بزی رہتا ہوں گھر کا کام یا باہر کا کام یا پڑھائی کی ریلیٹڈ کسی بھی طرح تو ہم کیا ہے کہ کھیل نہیں پاتے جس وضع سے کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کا جو گلڈ کا پوائنٹ ہوتا ہے وہ ایٹین ہنڈیڈ نہیں ہوتا پاتا ہے اور افسوس ہم لوگ کو مطلب سٹر ڈے کے دن ہم لوگ کو کسی بھی طرح کا کوئی کسٹم نہیں ملتا مطلب پورے گلڈ کے جتنے ممبر ہے مطلب کسی کو بھی مطلب یہ کسٹم نہیں ملتا تو بھائی آج میں آپ کے لیے ایسا ٹرک لائے ہوں جس میں کیا ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ پہلا تو آپ کو کسٹم مل جائے گا اور دوسرا کیا ہے کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ کا جو گلڈ کا پوائنٹ ہوتا ہے وہ ایٹین ہنڈیڈ بہت آسانی کے ساتھ بن جائے گا اس کے اس کے لیے کیا ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ آپ کو اور یہ جو ٹرک ہے تو بھائی لوگ فینلی ہم لوگ اپنا سکرین میں آ چکے ہیں اور یہاں پہ گلڈ میں میں نے کلک کیا ٹرنمنٹ میں کلک کیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا پوائنٹ ہے 125 اور میرا گلڈ کا پوائنٹ ہے 15544 تو ہم گیم کو سٹارٹ کرتے ہیں کرنا کیا ہے کہ آپ کو کلیش کوٹ رائنگ نہیں لگانا آپ کو کلیش کوٹ برموڈا لگانا ہے کیونکہ کلیش کوٹ رائنگ میں آپ گیم کو بیک کروگے تو آپ کا گیم بین ہو جائے گا اس لیے آپ کو کلیش کوٹ برموڈا میں یہ کرنا ہے اور اس کو آپ کو سٹارٹ کرنا ہے اور جس طرح سے جس وقت میں آپ کو بولوں گا اسی طرح سے اس کو اس وقت بائک کر دینا ہے ہم لوگ کو اس ریڈ ڈاٹ کے اندر ہی رہنا ہے جب تک ہی آپ کا جو ریڈ باونڈری دکھ رہا ہے جس کے اندر ہم لوگ ہے جب یہ ریڈ باونڈری ہوگا تو ہم لوگ کے سارے جتنے گیم کے شیون میٹے سب کو ایک ساتھ گیم کو بیک کر دینا ہے جیسے ہی یہ ریڈ باونڈری ہوگا بھائی لوگ اس کو جیسے ہی اوپن ہوتا ہے سب کو ایک ساتھ گیم کو بیک کر دینا ہے اس طرح سے بیک کر دینا ڈائریکٹ اب ہم آپ کو دیکھاتے ہیں کس کو کرنے سے کیا ہوتا ہے کیا بینیفٹ نہیں ہوتا ہے اس کے بعد آپ یہاں گلد میں جائیے ٹورنمنٹ میں جائیے جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ میرا پوائنٹ تھا وان ہنڈڈ ٹوائنٹی فائی وان ٹو فائی اور میرا گلد کا پوائنٹ وان فائنائنے پینلی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی گیم میں ہمارا نو پوائنٹ بڑھ رہا ہے جیسے کہ اگر ہم لوگ کلیش کورٹ ایک ایک گیم کر کے کھلتے ہیں ہر ایک گیم میں ہم لوگ کا ایک کلیش کورٹ میں چار رونڈ ہوتا ہے چار رونڈ کھلنا پڑتا ہے اس کو پورا کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم لوگ کو صرف نائن پوائنٹ ملتا ہے بہت یہاں پہ ہم لوگ ہر ایک گیم کے سٹارٹ ہوتے ہی جیسے وہ ہمارا ریڈ بانڈ بھی کھلے گا اس میں ہم لوگ کو گیم بانڈ بیک کر دینا جب تک ہمارا ایک کلیش کورٹ پورا کمپلیٹ ہوتا ہے تب تک ہم لوگ کا تین سے چار گیم کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ بہت کم ٹائم میں اپنا گیلڈ کا سکور کو بہت ایزلی ایٹین ہنڈر تک پہنچا سکتے اور ایزلی آپ کو گیلڈ کارٹ بن جائے گا اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ اس چینل میں ہم لوگ فری فائر سے ریلیٹیٹ ٹپس اور ٹرک لاتے رہتے ہیں تھینک یو